نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیل جانے والے بوائلز فانل میں جنا کالج نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس وز میں ایک سو پچانوے رنز بنائے قومی وکٹ کیپر سرفاز ایمن نے جارہنہ بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار عدا کیا انہوں نے چھالیچ گندوں پر اسی رنز کی شاندار انجنگز کھیلی جبکہ نوجوان بولر انوارلی باون رنز سکور کر سکے جواب میں گلشن کالج کے ٹیم نو وکٹو پر ایک سو پندر رنز بنا سکی گلز فانل میں کورنگی کالج نے پی ایسی ایچ ایس کالج کو شکر دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا جتنے بھی لڑکی ہوتے ہیں سب وہ انٹر سکول اور کالجیوں پر کھیل کے جاتے ہیں جس طرح ابھی ایونٹ ہو رہا ہے جس طرح یہ ٹی وی پر ارگنائز ہو رہا ہے ٹیلی ویجن میں میچس آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ جو بھی لڑکیں یہاں پہ کھیلیں ان کے لئے بہت اچھا ایک جس چار ہے کہ یہاں پہ آئیں پر فارم کریں اور پھر اپر لیول پر اپنی کارگردی کو بنوائیں فارس ٹائم ہم نیشنل سٹریڈیم میں کھیلیں جو ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ ہم یہاں کھیلیں گے نیشنل سٹریڈیم میں ایون ڈیکٹر سید جاوید علی کا کہنا تھا کہ طلبہ و طالبات کی بھرپور شرکت سے انٹر کالیٹ اسپورٹس مقابلوں کا کامیابی سے نقاد ممکن ہوا یہ جو جمع غفیل ہے یہ جتنی لڈیس آئیں ہیں یہ جتنی ہماری بچی آئیں ہیں یہ اس بات کی اممادی کرتا ہے کہ سب کو اسپورٹس کا شوق ہے اور اگر دیکھیں گے تو کھیلیں گے سینئر سبائی وزیر تعلیم پیر مظہر لک اور سبائی وزیر کھیل ڈاکٹر محمد علی شاہ کا کہنا تھا کہ تعلیم اداروں میں کھیلوں کے فروغ سے نئے ٹیلنٹ کی دریافت میں مدد ملنے کے ساتھ معاشرے میں مقابلے کے رجحان میں بھی اضافہ ہوگا سپورٹس میں ہمارے بچوں کی صحت اچھی رہا ہوتی ہے ان میں مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے جو بچے اچھے سپورٹس میں ہوتے ہیں وہی پڑھائی میں بھی سب سے آگے جاتے ہیں یہ میرا اپنی زندگی کا تجربہ ہے جو آپ سے شیئر کرنا ہے اچھی بات یہ کہ ان کو بجٹ بین کے لیے ایلوکیٹ ہو گیا ہے ہر سکول اور کالیج کے لیے تو اس طرح پورے سال سکول اور کالیجز میں سپورٹس ایکٹیوٹیز جاری رہیں گی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور سپورٹس ڈیپارٹمنٹ مل کر یہ کام کریں گے چنا کالیج نے چیمپینشپ میں کرکٹ سمیت ایتھلیٹکس بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ٹائٹل بھی جیتے جاوید اکبال آج نیوز کراچی